السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو میں ہوں زفر رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار دینی معلومات یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا جنت کے تعلق سے دس بہت اہم سوال و جواب سوال نمبر ایک جنت کیا چیز ہے سوال نمبر دو جنت کہاں ہے سوال نمبر تین جنت اور جہنم میں سب سے پہلے کس کو بنایا گیا سوال نمبر چار جنت کے درجات کتنے ہیں سوال نمبر پانچ کیا جنت میں دن اور رات بھی ہوں گے سوال نمبر چھے جنت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد کتنی ہوگی سوال نمبر سات جنتی جنت میں کس عمر کے ہوں گے سوال نمبر آٹھ جنتی جنت میں کس شکل و صورت میں جائیں گے سوال نمبر نو کیا جنت میں داری ہوگی یا نہیں سوال نمبر دس سب سے پہلے جنت میں کونسی امت داخل ہوگی تو دوستو بنے رہیے ہماری ویڈیو سے اور دیکھتے رہیے اسٹار دینی معلومات یوٹیوب چینل اس سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کیا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے لال کلر کے بٹن کو دبا کر پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی میں گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنستی رہے آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو سوال نمبر ایک جنت کیا چیز ہے جواب جنت ایک عالی شان مکان ہے جسے خدا بند قدوس نے مومن بندوں کے لئے تیار کیا ہے جس میں ایسی نعمتیں اور راحتیں اور آرام کی چیزیں معایہ ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خطرہ گزرا سوال نمبر دو جنت کہاں ہے پیارے دوستو جنت ساتھوے آسمان کے اوپر اور عرش آزم کے نیچے ہے میں آپ کو فرسے بتا دوں سوال جنت کہاں ہے جواب جنت ساتھوے آسمان کے اوپر اور عرش آزم کے نیچے ہے سوال نمبر تین جنت اور جہنم میں سب سے پہلے کس کو بنایا گیا جواب اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم میں سب سے پہلے جنت کو بنایا سوال نمبر چار جنت کے درجات کتنے ہیں جواب سو درجے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک زمین و آسمان کا فاصلہ ہے سوال نمبر پانچ کیا جنت میں دن و رات بھی ہوں گے جواب نہیں بلکہ وہاں تو روشنی ہی روشنی ہوگی اور جنتیوں کے پاس ان کے اوقات میں جن میں وہ دنیا میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے عجیب و غریب کی چیزیں پیش ہوتی رہیں گی اور ملائکہ ان کی اوقات میں جنتیوں پر سلام بھیجتے رہیں گے سوال نمبر چھے جنت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کتنی ہوگی جواب جنتیوں کی ایک سو بیس صفے ہوں گی جن میں اسی صفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی اور چالیس صفے چالیس صفوں میں تمام انبیاء اکرام کی امتی ہوں گے سوال نمبر سات جنتی جنت میں کس عمر کے ہوں گے جواب سب تیس یا تیتیس سال کے معلوم ہوں گے اور سر کے بالوں اور پلکوں اور بھوئیوں کے علاوہ بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے سوال نمبر آٹ جنتی جنت میں کس شکل و صورت میں داخل ہوں گے جواب حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں داخل ہوں گے یعنی ہر ایک کی لمبائی ساٹھ ہاتھ ہوگی سوال نمبر نو کیا جنت میں داڑی ہوگی یا نہیں جواب صرف چار نبی کے بارے میں آیا ہے کہ ان کے چہرے پر داڑی ہوگی نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام نمبر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام نمبر چار حضرت حارون علیہ السلام نمبر دس سب سے پہلے جنت میں کونسی امت داخل ہوگی جواب سب سے پہلے جنت میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی امت داخل ہوگی پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہم پر شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریب لوگوں تک پہنچائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو میں کومنٹ کریں اس کا ہم دوسرا پارٹ بھی بنائیں گے انشاءاللہ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھنا ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں خدا حافظ